بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میں آپ سے چنے کی دال گوشت کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہے سالن بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ سرف کریں یا بوائل رائس کے ساتھ دونوں کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس کو تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانیلیس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو یہاں پر میں نے ایک پتیلی لے لیے اس کے اندر ہمیں ہاف کپ آئل شامل کروں گی آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں پیاز ایٹ کروں گی تو یہاں پر میں نے دو عدد درمیانی پیاز لی تھی جس کو میں نے اس طرح کیسے کاٹ لیا ہے یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی پیاز کو میں ہلکا سا نرم کر لوں گی پیاز کو ہم نے کلر نہیں دینا بس ہلکا سا اس کو نرم ہی کرنا ہے تو پیاز اچھے سے نرم ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میں مٹن شامل کروں گی تو یہاں پر میں نے آدھا کلو مٹن ایٹ کی ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ بیف بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب گوش کو میں پیاز کے ساتھ اچھے سے فرائی کر لوں گی یہ دیکھئے تقریباً دو منٹ کے لیے میں گوش کو فرائی کروں گی تو گوش ہمارا فرائی ہو رہا ہے ساتھ اس کے اندر میں ایک کھانے کا چمجھ لیسن پیس شامل کر دوں گی اور لیسن کو بھی گوش کے ساتھ اچھے سے بھون لوں گی تو یہ دیکھئے میں نے لیسن اور گوش کو اچھے سے بھون لیا پیازوں کے ساتھ اب اس کے اندر جائے گا ایک ادر ٹماتر یہاں پر میں نے ایک بڑا ٹماٹر لیا تھا جس کو میں نے موٹا موٹا کارٹ لیا ہے یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی میں اچھا سا مکس کر لوں گی ٹماٹر بھی اب اچھا سا مکس ہو گئے ہیں اب اس میں کچھ مسالے جائیں گے تو یہاں پر میں نے آدھا کھانے کے چھمچ کورینڈر پاورڈر لیا ہے یعنی سکھا دھنیا اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی ہلدی پاورڈر نمک جائے گا اس میں حضبے ضرورت میں یہاں پر 1 ٹی سپون یوز کر رہی ہوں اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا تو اب تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھئے اچھے سے میں مکس کر رہی ہوں تمام چیزوں کو تو ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس ٹائم پر آ کر میں اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ایٹ کروں گی تو ڈیڑھ گلاس پانی اس میں ایٹ کر دیا ہے میں نے اب اس کو میں کور کر دوں گی اور جب تک اس کو بوائل نہیں آتا ہائی فلیم میں اس کو پکاؤں گی اور جیسے اس میں بوائل آ جائے گا تو میں فلیم کو ہلکی کر دوں گی اس کے بعد اس کو میں تیس سے پینتیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ میں پکا لوں گی یا جب تک گوش نہیں گل جاتا جب تک میں اس کو پکا لوں گی ہمارا گوش گلتا ہے جب تک ہم یہاں پر چنے کی ڈال کو بھگو لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا اس کے اندر ہم میں half cup چنے کی ڈال لے لوں گی چنے کی ڈال کو میں دو سے تین پانیوں میں اچھے سے دھو لوں گی یہ دیکھے اچھے سے مسل کے میں اس کو دھو لوں گی تو یہ دیکھے دال کو میں نے اچھے سے دو سے تین پانیوں میں دھو لیا ہے اب اس کو آدی گھنٹے کے لیے میں بھگو کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس کو میں پانی میں ڈال کے اور بوائل کر لوں گی تو تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں گوش کو پکتے ہوئے تو آئی اب اس کے اندر ہم ریڈ چلی پاوڈر ایٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھے 15 میٹ ہو گئے ہیں گوش کو پکتے ہوئے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ریڈ چلی پاوڈر تو یہاں پر میں نے ایک کھانے کا چمچ لال میرچوں کا پاوڈر ایٹ کیا اب اپنے ٹیس کے اکارڈنگ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں مکس کر لوں گی اس کو بھی میں اس کے بعد اس کو میں دوبارہ سے کور کروں گی اور ہلکی آنچ پہ گوش کے گلنے تک پکا لوں گے تو تقریباً 30 سے 35 منٹ ہو چکے ہیں گوش کو پکتے ہوئے ہلکی آنچ پہ تو آئی اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھئے اب گوش کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو گوش بھی دیکھئے گوش بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں دو سے تین عدد ہری مرچے شامل کروں گی ثابت اس سے ہمارے سالن میں بہت ہی اچھی اور زبردست ہی خوشبو آئے گی اب تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میں میڈیم ہائی فلیم میں گوش کی بھنائی کر لوں گی تو یہ دیکھئے میں گوش کی اچھے سے بھنائی کر رہی ہوں تو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں گوش کی بھنائی کرتے ہوئے اب اس کے اندر میں ڈال ایٹ کروں گی تو یہ چنے کی ڈال میں نے بھگو کے جو رکھی ہوتی اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی مکس کر لوں گی اس کو بھی میں تو یہ دیکھئے ڈال کو بھی میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں مسالے کے ساتھ تو بس دو سے چار چمت چلا لوں گی میں اس میں اس کے بعد اس کے اندر میں ایک سے ڈیرھ گلاس پانی ایٹ کروں گی مکس کر لوں گی اس کو میں اور اس کو کور کر کے تقریباً دو سے تین بوائل آنے تک اس کو پکا لوں گی تو دو سے تین اُبال آ چکے ہیں سالن میں ہمارے تو جتنا گاڑا آپ نے رکھنا ہے آپ اس حساب سے رکھ لیں چونکہ میں نے چاولوں کے اوپر اس کو سرف کرنا ہے تو اس لئے میں بہت زیادہ گاڑا نہیں کروں گی تو میرے حساب سے یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو اب میں نے فلیم کو آف کر دیا اور اوپر سے میں اس میں پیساوہ گرہ مسالہ چھڑک رہی ہوں تقریباً ایک چاہے کا چمج میں نے پیساوہ گرہ مسالہ اس کے اوپر چھڑکا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی اور تقریباً پانچ منٹ کے لئے میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں گی اس کے بعد میں اس کو آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں تو الحمدللہ ہمارا بہت ہی مزے دال بہت ہی ٹیسٹی چنے کی دال گوش کا سالن بن کے تیار ہے بہت ہی مزے کا بنت ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گرم گرم روٹیوں کے ساتھ یا پھر بوائل رائس کے ساتھ بہت ہی پسند آئے گا آپ کو یہ تو اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہرنی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ